ہیلو ایوریمن لل سی کریشن ویڈیو سیریز میں آج یہ دوسری ویڈیو ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ آپ لوگوں نے اگر فلوریڈا میں لل سی کریٹ کرنی ہے تو آپ لوگوں نے ریجسٹرٹ ایجنٹ کہاں سے لینا ہے یونیک ایڈریس کیسے لینا ہے اور آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ نے ایجنٹ اور ایڈریس لے لیا ہے تو آپ نے اپنی لل سی کو فائل کیس طرح سے کرنا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہیلو ایوریمن میں ہوں جوسف علی اور آج لل سی کریشن کی ہماری یہ دوسری ویڈیو ہے جس میں میں آپ کو بتا ہوں کہ آج آپ نے لل سی کو کس طرح سے فائل کرنا ہے کیونکہ آپ کے پاس ایڈریس اور ایجنٹ کی انفرمیشن آ گئی ہے تو میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اپنے کیمپیوٹر کی سکرین پہ جہاں پہ میں آپ کو کمپلیٹلی گائیڈ کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسٹرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسٹرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے کومنٹ نہیں کر دیجئے گا اینڈ پہ کیونکہ میں آپ نے اسی چینل پہ آلائن ارنک کے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو چلیے کیمپیوٹر کی سکرین پہ چلتے ہیں سو دوستو میں یہاں پہ گوگل پہ آ چکا ہوں گوگل پہ آنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے sunbiz.org تو یہ جو ہے فلوریڈا سٹیٹ کی جو ہے افیشل ویب سائٹ ہے جہاں پہ ہم لوگ اپنی LLC کو فائل کرتے ہیں یہاں پہ آپ وہ کافی confusing اس کا انٹر فیس ہے لیکن آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا یہ بہت ہی ایزی ہے بس ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا یہاں پہ لکھا ہوا ہے تھرڈ نمبر پہ start a business start a business پہ جو ہے آپ نے کلک کر دینا ہے جیسی آپ start a business پہ کلک کریں گے تو یہ نیچے ہے start e file کے نیچے limited liability company limited liability company پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد نیچے آ جانا ہے file are correct florida LLC article of organization یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو وہ آپ کو جو ہے نئے پیج پہ لے جائے گا یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ new article of organization فائل کرنا چاہتے ہیں یا آپ correct article of organization یعنی پچھلی company کو آپ کوئی اس میں improvement یا اس میں کوئی changing کرنا چاہتے ہیں تو بھائی ہم لوگ new company فائل کر رہے ہیں تو میں یہاں پہ لگوں میں یہاں پہ new company file article of organization کا مطلب ہے new company یا new LLC فائل کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ وہ آپ کو کہتا ہے ایک پیج دے دے گا آپ نے اس پیج کو fill up کر دینا ہے اور آپ کی LLC فائل ہو جائے گی بہت easy step ہے سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں پہ date لکھیں date میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے required filing fees جو ہے وہ 125$ ہوگی میں نے کہا ٹھیک ہے certificate of fees جو ہے وہ 5$ ہوگی جو آپ کو PDF میں یہ certificate دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں جی مجھے وہ certificates بھی جائیں اس کو بھی میں click کر دیتا ہوں limited liability company name لکھے ہیں تو name آپ کو پتا ہے ہم نے پیچھے select کیا تھا share خان LLC جس پہ ہم نے registered agent اور registered address لیا تھا تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں share خان LLC name لکھ دیتا ہوں اس کے بعد ہم نے نیچے آ جانا ہے نیچے وہ کہتا ہے principal place of business کہ آپ لوگوں کا جو business ہے اس کا جو ہے address لکھیں place کونسی ہے اس کی تو یہاں پہ آپ نے وہ address لیا ہے جو registered business address آپ نے لیا تھا جو آپ کی email پہ آیا تھا جو کہ آپ نے 99$ کا purchase کیا تھا تو وہ address جو ہے میں نے copy کر کے اپنے جو ہے text documents کی فارم میں اپنے پاس رکھا ہوا ہے وہ address جو ہے میں یہاں پہ put کر دیتا ہوں میں address جلدی سے put کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ bore نہ ہوں ویڈیو کو میں یہاں پہ forward کر دیتا ہوں جلدی سے یہاں پہ میں نے address لکھ دیا city لکھ دیا state لکھ دیا اور اس کے دبا zip code بھی لکھ دیا country میں نے USA لکھ دیا تاکہ آپ لوگ bore نہ ہوں اور سارے چیزیں میں put کر دوں نیچے وہ کہہ رہا ہے name and address of registered agent registered agent کا address لکھیں اور اس کا نام لکھیں اگر تو کوئی organization ہے like ABC organization تو آپ نے business to serve as RA پہ ABC organization لکھ دینا ہے اگر کوئی registered agent کا نام ہے تو آپ نے نام لکھ دینا ہے let's suppose میں یہاں پہ نام لکھ دیتا ہوں کوئی بھی میرے ذہن میں جیسا کوئی نام آتا ہے first name ہے اس کا john اور last name ہے اس کا lay john lay میں نام لکھ دیتا ہوں initial or title کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے نیچے address لکھنا ہے registered agent کا address registered agent کا address بھی آپ کی email پہ آ جائے گا یا جس website سے آپ نے address پرچیس کیا ہے تو وہاں پہ بھی اس کا address دیکھ سکتے ہیں تو اس address کو بھی جو ہے میں جلدی سے یہاں پہ file کر دیتا ہوں جلدی سے لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ بور نہ ہو ویڈیو شاٹ سی بنے میں نے یہاں پہ address لکھ دیا ہے اور نیچے وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ electronic signature کر رہے ہیں تو signature میں آپ نے کچھ بھی لکھ دینا ہے میں اس کا نام john lay لکھ دیتا ہوں نیچے وہ کہتا ہے any other provisions provisions تو اس کو آپ نے بلکل چھوڑ دینا ہے کچھ بھی نہیں کہنا نیچے وہاں وہ کہتا ہے name and email address یہاں پہ جو ہے آپ نے اپنا name اور اپنی email لکھنی ہے re-enter بھی کرنا ہے آپ نے email کو یہاں پہ میں اپنا جو ہے نام لکھ دیتا ہوں علی رضا اور email میں آپ نے لکھ دیتا ہوں sharekhon at the rate of gmail.com اس کو میں دوبارہ کر دیتا ہوں نیچے دوبارہ یہاں پہ electronic signature کرنا ہے electronic signature جو ہیں میں یہاں پہ علی رضا لکھ دیتا ہوں اور اس کے علاوہ وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ name and business address of a person authorized to manage the LLC کس کا آپ نے جو ہے name لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا name لکھا ہے جس مندے کے آپ LLC بنا رہے ہیں اس کا name لکھنا ہے تو میں یہاں پہ title پہ آپ نے لکھنا ہے ambr اور name کی جگہ پہ آپ نے first name اور اس کا last name لکھ دینا ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اور جو ہے نیچے وہ کہہ رہا ہے کہ address لکھیں آپ یہاں پہ address آپ نے یہاں پہ وہی لکھنا ہے جو address آپ نے purchase کیا تھا USA کا address آپ نے جو purchase کیا تھا جس کو ہم unique address کہتے ہیں وہ والا address جو ہے آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے میں دوبارہ سے اس address کو copy کر کے اوپر سے جو ہے نیچے paste کر دیتا ہوں اور entity name to serve as جو ہے وہ کہہ رہا کہ یہ company جو ہے کسی دوسری company کو replace کر رہی ہے یا ایک company دوسری company کو لے رہی ہے تو آپ نے وہاں پہ تو کچھ نہیں لکھنا کیونکہ یہاں تو کوئی individual company فائل کر رہا ہے تو آپ نے individual کے سارے details لکھنی ہے اور نام لکھ دینا ہے address بھی میں نے جو ہے یہاں پہ لکھ دی ہے address لکھنے کے بعد نیچے وہ اور بھی جگہیں دے رہا ہے لیکن میں وہاں پہ نہیں کرنا جاتا اگر آپ کے partner ہوتے تو ہم یہاں پہ اور partners کی details دے سکتے تھے لیکن ہم یہاں پہ ایک individual کے LLC فائل کر رہے ہیں تو ہم نے یہاں پہ جو ہے ایک individual کا data جو ہے put کر دیا ہے نیچے والے جو ہیں جہاں پہ وہ address name state zip code country پوچھ رہا تھا اس کو آپ نے ویسے کیا ویسا چھوڑ دینا ہے خالی چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا نیچے اس کو scroll down کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کو نیچے آئیں گے اس کو تھوڑا سا date غلط لکھی ہے تو میں نے یہاں پہ 22 complete لکھ دیتا ہوں کیونکہ میں نے 22 لکھا ہوا تھا جہاں پھر بھی وہ کہہ رہا ہے غلط ہے پھر جو میں دوبارہ date کو دیکھ لیتا ہوں nine میں یہاں پہ zero nine لکھ دیتا ہوں تو اب میں دوبارہ اس کو put کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ اوکے آپ نے ٹھیک کر دیا ہے آپ دوبارہ یہاں کو complete information یہاں پہ دکھا دے گا اس information کو آپ نے دوبارہ پڑھ لینا ہے کوئی آپ نے mistake نہ کی ہوئی address کو بار بار verify کرنا ہے name کو بار بار verify کرنا ہے registered agent کے name کو بھی آپ نے بار بار verify کرنا ہے پھر آپ نے continue پہ click کر دینا ہے continue پہ آپ جیسے click کریں گے تو وہ کہے گا بھائی اب آپ لوگ جو ہے میں payment $125 فلوریڈا state کی جو ہوتی ہے وہ payment ہوتی ہے تو اس کے سامنے کچھ آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا page open ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے continue پہ click کر دینا ہے $5 اور extra بھی ہیں جو ہمیں certificates ملیں گی تو آپ نے اس کو continue پہ جیسے آپ click کریں گے تو آپ یہاں پہ credit card سے debit card سے پاکستانی کے کسی بھی card سے payment کر سکتے ہیں تو میں credit card پہ click کر دوں گا تو وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے $130 pay کرنے ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں pay کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے payment میں یہاں پہ آپ سے name پوچھتا ہے آپ کا address پوچھتا ہے آپ کا phone number پوچھتا ہے یہ ساری information جو ہے آپ نے یہاں پہ دے دینی ہے میں یہاں پہ ساری information جلدی support کر دیتا ہوں name کی state جو ہے United state دی لکھا ہوا یہاں پہ میں یہاں پہ پاکستان کر دیتا ہوں اپنا ID card جو name ہے وہ دے دیتا ہوں address بھی وہ دے دیتا ہوں city state postal code phone numbers ہر چیز لکھنے کے بعد میں اس کو continue پہ click کرتا ہوں تو یہ مجھے کہتا ہے کہ بھائی اب جو ہے آپ مجھے next پہ email بھی میں یہاں پہ add پہ دیتا ہوں email آپ لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد میں next پہ جب click کرتا ہوں payment پہ تو یہ $130 کاٹ لیں گے اور میری LLC فائل ہو جائے گی almost after one week ایک ہفتے کے اندر اندر یہ آپ کو آپ کی LLC article of organization بھیج دیں گے اور آپ کو کہہ دیں گے کہ آپ کی LLC فائل ہو گئی ہے so LLC creation کی آج ہمارے دوسری ویڈیو complete ہوئی ہے پہلی ویڈیو میں ہم نے address اور agent لیا تھا آج ہم نے LLC فائل کی ہے کل کی ویڈیو میں ہم لوگ EIN number کے لیے apply کریں گے بزریا SS4 فار so آج کی ویڈیو hope so آپ کو پسند رہی ہوگی اگر ایسا ہے تو اس ویڈیو کو لازمی like کیجئے دوستوں کے ساتھ share کیجئے چاہے کہ ہو سکتا کسی کا فائدہ ہو جائے کومنٹ بھی لازمی کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ میں اس چینل پہ آپ لوگوں کو بہت کچھ آن لائن ارنے کے related سکھانے والا ہوں اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سرا خیار رکھئے گا کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب